دوستو ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو زلیل و رسوہ کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی دعوت دورائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالاخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیکھوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھیں آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائیں پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلیا وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹھ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں پر موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹھ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا کہ جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹھ سے مل گئی معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کی جگہ دے دیں غسل کر کے آیا اور فوراں کلمہ طیب اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سملی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سما دیا مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حال میں بندہ سکون میں رہتا ہے سبحان اللہ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود شریف پڑھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ